اسلام علیکم ویڈیو 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 کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے گز نہ بھولے گا تو آج ہم کہاں ہیں آج ہم ہیں برسل کے اندر اور ہم آپ کو سیر کروائیں گے برسل کی جو مین گھوپلاس ہے تو جناب اس دن ہمیں بڑی مجھکل سے پارکنگ ملی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا رشت ہم وہاں پر اور ہم نے اپنی بڑی مجھکل سے کاری جب پارک کی اور اس بزار کے اندر انٹر ہوئے جو سب سے پہلے جو ہمیں نظر آیا وہ یہ گیلری تھی انتہائی خوبصورت بہت بڑی زبدس قسم کی اور اس کے اندر کافی قسم کی مختلف قسم کی شاپس تھی زیادہ تر جو شاپس ہی ریلیڈڈ تھی چوکلیٹ کے کافی لیکشری اور ایکسپینسف قسم کی چوکلیٹ تھی جناب اس لیے ہم صرف دیکھ سکتے تھے اور ہم نے پھوپ دیکھا اس کے بعد ہم وہاں سے ہی مزید وہاں پر جو چوکلیٹ کی شاپس تھی چوکلیٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری مختلف قسم کی اوبجیکٹس بھی تھے وہاں پہ بھی ان کو بھی وزید کیا اس کے ساتھ ہی ہم وہاں سے خوپلاس میں آئے اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے کتنے خوبصورت لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ تو یہ ایک خوپلاس بہت ہی مشہور جگہ ہے نوملی جو بھی بندہ برسل آتا ہے وہ اس جگہ کو ضرور وزید کرتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے تاریخی قسم کی بلڈنگز ہیں اور بہت عالی اندہ قسم کا کام ان بلڈنگز کے اوپر ہوا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ہر وقت رش رہتا ہے اور یہ جناب یہ ایسے ہمیشہ سے نہیں تھی بلکہ یہاں پہ ان کی کافی جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ ٹوٹی پوٹی رہی ہے لیکن انہوں نے ان کو دوبارہ سے بنایا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بڑی لوگ آتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی گلیوں جو باقی ہیں ان کو بھی ویزٹ کیا اور ان کی جو بلڈجیم کے مشہور آئس کریم گفخ ہیں ان کو بھی کھایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گفخ ہوتا ہے یہ بہت مشہور ہے یہاں پہ اس کی اوپر آئس کریم کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے سب بچوں نے ساری فیملی نے ہم نے مل کے اس کو کھایا ٹیسٹ کیا اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے یہ دیکھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بلڈجیم کا کوئی نیشنل کھانا کہہ سکتے ہیں اس کو اس لئے کہ یہاں پہ سب لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک فرنچ فرائز یا چپس ہو جائے تو اور ہی کیا بات ہے یہ یہ ہم آپ کو سینٹر برسل آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بہت بہت تیوریسٹ آتا ہے واقعی دیکھنے والی جگہ ہے اسی لئے آپ کو اس کی سیر بھی ساتھ ساتھ ہم کروا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہر وقت یہاں پہ رشت رہتا ہے جو بھی مین ایونٹ ہوتا ہے یہاں پہ ضرور ہوتا ہے اب اس کے ساتھ سے ہمیں دے اجازت خدا حافظ